بیزن اللہ تعالی آج ہم اردو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے سورة الجلزلہ یعنی بہت سخت جنجھوڑنا بھوچالہنا بھوکم پانا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالہا اب جمین اپنی پوری شدت کے ساتھ جنجھوڑ دی جائے گی اس کا مطلب ہے سخت بھوچال سے ساری زمین لرج اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پور جائے گی تو اس طرح کے حالات پہلے سور فوکنے پر ہوگا اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھوں کو باہر نکال فینکے گی یعنی زمین میں جو کچھ بھی دفن ہوگا چاہے انسان ہو یا تمام خزانے سب کے سب جمین باہر نکال فینکے گی اور یہ حالات دوسری بار سور فوکنے پر ہوگا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا اور جب انسان کہے گا کہ یہ اسے کیا ہو گیا ہے یعنی بہت زیادہ گھبرایا ہوا انسان کہے گا کہ اس زمین کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو باہر پھینک رہی ہے اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے تمام حالات بیان کر دے گی اس روز وہ یعنی جمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی جیسے کہ ایک حدیث کا مرفوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرمائی اور صحابہ سے پوچھا کہ کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ خبریں کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو زیادہ معلوم اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنی جندگی میں جو کچھ بھی اچھا یا برا اس زمین کی پست پر کیا ہوگا تو زمین ہر اس چیز کو اگل دے گی اور بتا دے گی کہ کس نے کب کیا اور کہا کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہر جگہیں اچھا کام کرنے کی ہر وقت اچھا کام کرنے کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا کرنے کا حکم دیا ہوگا یعنی جمین کو یہ قوت گویا ہی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے عامال دکھائے جائیں یعنی انسان زمین سے نکل کر اپنے حساب کتاب ہونے والی جگہیں کی طرف پٹیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اپنے کارنامے دکھائے گا جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا تو جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا یعنی وہ اپنی نیکی کو دیکھ کر اتمنان محسوس کر رہا ہوگا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اپنی سزا کو دیکھ لے گا یعنی اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہوگا اور گبرہت میں رہے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پریشانی ہر گبرہت سے دور رکھے آمین اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب والے دن ہماری تمام گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت سے جنت الفردوس میں داخل کرے آمین یا رب العالمین سلام علیکم و رحمت اللہ مرکت